بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر ریسے ہوں گے تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپائسی اور بہت ہی زبردست ریس پر شیئر کریں گے جو کی ہے چومین کی جہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیقی بنی تھی تو کیسے بننی ہے کیا کیسے میں ہم یوز کریں گے کرتے ہیں اسٹارٹ تو یہ دیکھیں ہم نے رکھ دیا تھا پانی سب سے پہلے اُبلنی اس میں ہم نے سالٹ اور اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا اب اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے چومین چومین کو ہم نے اس کو اچھے سے ہمیں جو ہے کوک کرنا ہے بہت زیادہ فل کوک نہیں کرنی ہے ہمیں جو ہے تھوڑی سی اس میں جو ہے باقی رہے جب ہمیں اس کو ستر سے اسی پرسنٹ جو ہے اس کو کوک کرنی ہے پوری ہمیں جو ہے کوک نہیں کرنی ہے نہیں تو آپ کی چومین جو ہے پھر بیکار ہو جائے گی کھانے میں کوشٹیٹ ٹیسٹ نہیں لگے گا اور اس کے جو ہے ٹوٹنے بھی لگے گی تو یہ دیکھئے ہماری چومین جو ہے اچھے سے بوائل ہو گئی ہے ہماری چومین جو ہے یہ دیکھئے اچھے سے ہم نوڈلز جو ہے آپ کو چک کر کے دکھا دیتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہونا چاہیے اچھے سے یہ ہماری جو ہے اتنی جو ہے ستر سے سی پرسنٹ کو کھو گئی ہے اب اس کا ہم پانی نکال کے اور اس کو ٹھنڈے پانی سے جو ہے دھو کے نکال لیں گے یہ دیکھئے ہم نے جو ہے اس کو دو سے تین پانی سے دھو لیا تھا پھر ہم نے اس میں آئل جو ہے تھوڑا سا لگا لیا ہے تاکہ جو ہے چومین ہماری جو ہے چپکنہ آگ دم الگ لگ رہے تو یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے ایک کڑھائی تو یہ دیکھئے میں نوشی کرھائی لی تھی اور اس میں ہم شامل کر دیں گے آئل آئل ہمیں لینا ہے ویجیٹیرین ہم نے لے لیا تھا فورچون کا لے لیا تھا آئل تو اس کے بعد جو ہے اس کو جیسے یہ ہو جائے گا اس میں ہم کیا کیا ویجیٹیرین شامل کریں گے اس میں ہم سبزی اپنے مطابق بھی شامل کر سکتے ہم اس میں جو ہے پیاز بھی سامل کر رہے ہیں اس میں پیاز کیپسک سیملا میرش اور پتہ گو بھی تو یہ ہم شامل کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس گاجر ہو اور کوئی بھی آپ شیملا میرش یا اور کوئی سی بھی کے علاوہ کا کر اسکپ کرنا چاہیے یا ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے تو سب سے پہلے ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز پیاز کو جیسے ہلکی سے شورٹے ہوئے گی ویسے ہم شامل کر دیں گے اس میں پتہ گو بھی پتہ گو بھی شامل کرنے کے بعد جو ہے اچھے سے ہم اس کو جو ہے سوٹے کریں گے یہ دیکھئے اچھے سے اس کو سوٹے کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہے شیملا میرش شیملا میرش بہت اچھی جیادہ چومن ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ ضرور بنا اس ٹیم جو ہے سبزی بہت اچھی چیاری تو آپ چومن جو ہے گھری پہ بنا سکتے ہیں سادیوں میں بننے چومن یا شریٹ فروٹ شٹائل بھی آپ چومن بنا سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ دیکھئے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جیسے ہی ہماری شیملا میرش تھوڑی سی سوفٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں شامل کر دینا ہے چومن اب اس میں ہم شامل کر دیا ہے چومن چومن جو ہے جتنے ہم نے بوائل کری ہے تو ساری ہم شامل کر دے رہے تو یہ دیکھئے اچھے سے ہم اس کو سب شامل کر دیں گے پھر دکھاتے ہیں آپ کو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ریڈ چلی پوڈر جی ہاں اور اس میں ہم شامل کریں گے سولٹ سولٹ ہم نے چومن اُبالنے میں بھی کر رہا تھا اُبالنے میں بھی بوائل کرنے میں تو اس میں ہم چومن ان میں نمک کم شامل کریں گے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے سویا سوس جو چومن میں ڈالا جاتا ہے کلر کے لیے تو یہ دیکھیں ہم نے سموش شامل کر دیں گے فریز میں رکھا ہوا تھا تو اس لئے تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے شامل کر دیا ہے اور جو ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے سویا سوچ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے تھوڑا سا ہمیں کم لگ رہا ہے تھوڑا سا اس کو موش شامل کر دیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہمیں شامل کر دیں گے تھوڑا سا بھی نیگر جی ہاں جو چومن میں ڈالنا جاتا ہے تو یہ دیکھئے ہم اس کو ڈال دے رہے ہیں تو بہت زیادہ مد ڈالی گا ورناب کی جو ہے بہت زیادہ چومن میں ڈالنے والا یہ دیکھئے چومن میں ڈالا جاتا ہے تو ہم نے ڈال دیا ہے اس میں تو بھی اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے میکس جب آپ ایک بار اس طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے فلی خاتے آپ کو تو یہ دیکھئے اچھے سے ہم نے میکس کر لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر سوس شامل کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے جو ہے گرین چلی سوس تو آپ اس طریقے سے بنا کے انجوائے کریں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا و میاد رکھے گا تھانکس وار ووچنگ